پٹیالہ بورڈر پر اس وقت کسانوں کا درشن زبردست طریقے سے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہے اور اب جو آندولن کاری ہیں وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ٹھیک اسی ایریا کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر آپ نے دیکھا تھا تھوڑی دیر پہلے بیریکیٹنگ کو اٹھا کر نیچے پھیک دیا گیا تھا کہ پولیس نے سرینڈر کر دیا ہے کسانوں کے سامنے اور کسان لگاتار آگے بڑھ رہے ہیں اور جو سنکھیا پولیس کی ہے وہ کافی کم ہے اگر بل پریوک کرنا پڑتا ہے تو پولیس کے پاس اتنی سنکھیا نہیں ہے کہ اتنی بھاری سنکھیا میں جو کسانوں کا مار چاہ رہا ہے اس کو روکا جا سکے آپ دیکھئے پیچھے الگ الگ رنگ کے جو آپ کو جھنڈے دیکھ رہے ہیں وہ الگ الگ کسان سنگٹن ہے جو ایک جھٹ ہیں اور ٹریکٹر ٹرولی لے کر یہاں پر جو کنگریٹ کے بڑے بڑے پتھر رکھے گئے تھے بیریکیٹس رکھے گئے تھے سب کو ہٹا دیا کسانوں نے اور اس کے بعد اب یہ جو گاڑیاں ہیں اب یہ جو گاڑیاں ہیں یہی روکنے کا ایک ماتر جریہ ہے اور ہریانہ پولیس نے اب جو گاڑیوں کے ڈرائیور ہے ان کو ٹرکس کے جو ڈرائیور ہے جو یہاں پر بیچ میں ہائیوے کو روکنے کے لیے ٹرک لگے ہوئے ہیں ان کو گائب کر دیا ہے ہٹا دیا ہے یہاں سے تو اسی وجہ سے آپ دیکھئے اب جو کسانوں کا جو یہاں پر مارچ ہے وہ اینٹر تو ہو چکا ہریانہ میں لیکن ان گاڑیوں کی وجہ سے وہ فس گیا ہے تو اب کسان کیا کریں گے کیا ان گاڑیوں کے ساتھ کوئی توڑ فوڈ کریں گے ان کو ہٹانے کی کوشش کریں گے دیکھنے والی بات ہوگی لیکن فلال ہریانہ پولیس کے جوان پیچھے آٹ چکے ہیں ریپیڈ ایکشن فورس پیچھے آٹ چکی ہے جو وارٹر کیرن کا استعمال کیا جا رہا تھا وہ گاڑی بند کر کے پولیس کے جوان پیچھے آ چکے ہیں تو فلال یہ استیتی ہے اور کچھ اسی طرح کے جو کافلے ہیں وہ الگ الگ جگہوں پر پنجاب سے ہریانہ میں داخل ہو رہے ہیں اگر دلی کسانوں کو آنا ہے تو ان کے پاس یہی ایک مہتر راستہ ہے کہ ان کو دیکھیں کچھ کسان یہاں پر پیدل آ گئے ہیں ٹرکوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے ان گاڑیوں کو ہٹانا ہی پڑے گا دلی جانے کا راستہ بھی یہی ہے نیشنل آئیوے ون ہے جو کی پنجاب کو جوڑتا ہے دلی کے ساتھ اور ہریانہ میں ان کو داخل ہونا ہی پڑے گا کسانوں کو لیکن یہ اب جو گاڑیاں ہیں یہی ایک مہتر جریہ ہے کہ جو ٹریکٹر ٹرولیاں آ رہی ہیں جس میں راشن ہے کھانے پینے کا سامان ہے وہ آگے نہ بڑھ پائیں اس کے لیے پولیس نے دیکھئے یہاں پر ان گاڑیوں کو جو بیچ میں لگایا تھا ایک مٹری سے بھری ایک ٹرک ہے یہاں پر اور اس کے علاوہ ایک بلڈوزر رکھا ہوا ہے ایک اوپن ٹرک کے اوپر وہ ٹرک ہے اور کسانوں کو اب روکا نہیں جا رہا کیونکہ سنکھا جو ہے پولیس کی وہ کافی کم ہے اسی وجہ سے کسان لگاتا راگے بڑھ رہے ہیں لیکن وہ پیدل بڑھ رہے ہیں ان کی ٹریکٹر ٹرولیاں جو ہیں وہ پیچھے رک گئی ہیں تو اب کسان کیا کریں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن فیلال یہاں پر جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں ایسا نہیں لگتا اور پولیس کو بھی شاید یہ بات پتائے کہ اگر انہوں نے بل پریوک کیا تو ستھی بے کابو ہو سکتی ہے ان کے ہاتھ سے بات باہر جا سکتی ہے اسی وجہ سے پولیس کے جوان سائٹ پر کھڑے ہیں اب ایک ماتر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ان ٹرکوں کے اوپر یہ دونوں ٹرکی ہیں جو کی جو ٹریکٹر مارچ آ رہا ہے پنجاب سے بھاری سنکھیا میں کسانوں کا اس کو روک سکتے ہیں اور ایک اور تصویر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ جو مارچ ہے اس کے پیچھے آپ دیکھئے نیشنل آئی وے ون کا جو فلائی آور دکھ رہا ہے سب سمان لے کر کسان یہاں پر آگے بڑھ رہے ہیں اب یہ گاڑیاں ہی ہیں جو اس کافلے کو روک سکتی ہیں پولیس تو یہاں پر سرینڈر کر چکی ہے جی سمیر